اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کیا اور اس حکمت کی بنا پر انشکر للہ وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بنیں اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُوْ لِنَفْسِهِ جو شکر بجا لاتا ہے وہ خود اپنے نفس کے لیے اپنی ذات کے لیے شکر بجا لاتا ہے اس شکر کا تعلق نہ تو ذات پروردگار سے ہے نہ ہی اس شکر کا تعلق کسی اور سے ہے البتہ یہ بندے کا شکر اللہ تک پہنچ رہا ہے لیکن اس کا جو اصل فائدہ ہے وہ اسے ملتا ہے کہ جو شکر بجا لاتا ہے روایتوں میں جناب لقمان کے سلسلے میں اسی آئے شریفہ کے زمن میں جو معصوم کا بیان ہے وہ بڑا قیمتی ہے اور بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اس پر ہمیں اس لیے توجہ دینی چاہیے کہ جناب لقمان کو اللہ نے یہ جو حکمت عطا کی ہے اس کی بنا پر جناب لقمان کو کیا درجہ ملا ایک اکیلی ذات اس روح زمین پر کہ جن کے پاس اللہ نے اس اپنے منصب کو دینے کے لیے بھیجا ملائکہ کو لیکن جناب لقمان نے قبول نہیں کیا ایک اکیلی ذات اور اسی بنا پر پروردگار نے جناب لقمان کو حکمت عطا کیا اور وہ پورا واقعہ کیا ہے میں آپ کی خدمت میں معصوم کی زبانی عرض کر دوں تاکہ پتا چلے کہ کیا عظمت اور کیا منزلت ہے جناب لقمان کی معصوم نے فرمایا ہمارے اور آپ کے ساتھویں امام ممسی قادم علیہ السلام مولا نے فرمایا جب معصوم کے سامنے یہ آئے شریف آئی کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دیا معصوم نے فرمایا کہ ان کو دو چیزیں اللہ نے دیں ایک سمجھنے کی صلاحیت دوسرے اللہ رب العزت نے انہیں عقل دیا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ جن پر چونکہ ابھی موقع نہیں ہے لہٰذا تفصیلی کفتگو کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اللہ نے جو دو چیزیں دیں ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے عقل معمولا ہمارے درمیان سب کے پاس موجود ہے لیکن یہی عقل صحیح طور پر استعمال ہو جائے یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت نے جناب لقمان کو جو حکمت دی ہے قال او تیا معرفت امام زمانے معصوم فرماتے ہیں کہ وہ حکمت جو اللہ نے جناب معصوم کو دی اس حکمت کا تقاضی یہ تھا یا وہ حکمت یہ تھی کہ وہ اپنے زمانے کے حجت پروردگار کو پہچان لے یعنی وہ انسان کے جو اپنے زمانے کے امام کو اپنے زمانے کی حجت کو پہچان لیتا ہے وہی حکمت والا سمجھا جاتا ہے لہٰذا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں حکمت والا قرار دیا کہ ہم اپنے امام کو پہچانتے ہوئے ان کی امامت کے دور میں زندگی گزار رہی ہیں آئیے میں اس روایت کی طرف آپ کو لے کہ چلوں جو ذرا تفسیری ہے لیکن ہمارے لئے بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ اخلاق جو جناب لقمان کے پاس تھا کہ جس کی بنا پہ اللہ نے جناب لقمان کو یہ درجہ دیا وہ اخلاق بڑا اہم ہے اور ہم کو اس لئے اس پر توجہ دینی چاہیے تاکہ اس اخلاق کی روشنی میں ہم سب بھی اپنی زندگی گزار سکیں مولا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام عامی جعفر سادق علیہ السلام اللہ حافظ راوی حماد ہیں کہ جس موقع پہ انہوں نے پوچھا کہ وہ لقمان کے جو اللہ نے انہیں حکمت عطا کی وہ لقمان کے پاس موجود حکمت کیا ہے فرمائے کہ نہ تو اللہ نے یہ حکمت اس بنا پر دی کہ وہ اچھے خاندان کے تھے نہ اس بنا پر کہ ان کے پاس مال تھا نہ اس بنا پر کہ ان کے پاس اولاد تھی نہ اس بنا پر کہ ان کا جسم مضبوط تھا نہ اس بنا پر کہ وہ خوبصورت تھے ان میں سے کسی بھی بنا پہ اللہ نے جناب لقمان کو حکمت نہیں دی وَلَاكِنَّهُ اب یہاں سے توجہ فرمائیں وَلَاكِنَّهُ كَانَ رَجُلًا قَوِيًا فِي عَمْرِ اللَّهِ وہ اللہ کے احکام سے متعلق شدید شخص سے کچھ بھی ہو جائے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے وہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور تیز دھوپ ہے اور حالات خراب ہیں اور محول اچھا نہیں ہے اور لوگ کیا کہیں گے اور لوگ ستائیں گے کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جس مسئلے میں جناب لقمان پیچھے ہڑ جائیں حالات کو دیکھتے ہوئے محول کو دیکھتے ہوئے متورعاً فِي اللہ اللہ کے لیے ان کے اندر تقویٰ تھا ساکتاً اور ہمیشہ خاموش رہتے تھے سکیناً سکون کے ساتھ زندگی یعنی اتمنان والی زندگی تھی عمیق النظر آپ کی نظر گہری تھی یعنی وہ ہر چیز کو دقت کے ساتھ دیکھتے تھے سرسری نظر سے نہیں دیکھتے تھے اس کے بعد طویل الفکر لمبی مدت تک سوچتے تھے یہ بڑا اہم مرحلہ ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے ہماری زندگیوں میں کوئی لمحہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جس لمحے میں ہم اپنی عمر سے متعلق یا اللہ کی حکمتوں سے متعلق یا کائنات سے متعلق سوچیں یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے کبھی کسی موقع بے گفتو آئے گی حدید النظر آپ کی نظر تیز تھی ساتھ ہی ساتھ مستعبراً بالعبر وہ ہر چیز سے درس لیتے تھے حتی پھول کو دیکھ کر پتیوں کو دیکھ کر پانی کو دیکھ کر ان سے بھی درس لیتے تھے یہ انسان کے اندر یہ خاص جذبہ ہوتا ہے انسان اگر بہت ساری چیزوں کے بغل سے یوں ہی نہ گزر جائے مثلاً ایک انسان ہے کہ جس انسان نے کوئی واقعاً خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ دیکھا یہ ایکسیڈنٹ خود اس کے لیے درس ہے ہمیں گاڑی کیسے چلانی چاہیے ہمیں اس گاڑی کو کیسے سمحالنا چاہیے ہمیں حالات کے موقع پہ کیسے اپنے کو سمالنا چاہیے اگر خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بتائی نہ جائیں خود انسان سیکھے یہ بڑا اہم ہوتا ہے بتا دینے سے تو بہت سارے لوگ سیکھ لیتے ہیں وہ بڑا کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ واقعات کو حادثات کو سانحات کو دیکھ کر خود انسان درس لے یہ کہلاتا عبرت یہ اصل عبرت ہے کہ جو ہم سے کہا گیا ہے کہ تاریخ میں تم عبرت لو بہت سے ایسے افراد جو تاریخ کو نہیں دیکھتے نہیں درس لیتے وہی لوگ اس تاریخ کو نہ سمجھ پانے عبرت نہ لینے کی بنا پر دوبارہ ٹھوکر کھاتے ہیں لیکن اگر کسی انسان نے تاریخ سے ہسٹری سے عبرت کو لیا تو پھر یہ انسان ہمیشہ کامیاب رہے گا فرمایا آپ کی خاصیتوں میں تھی کبھی بھی آپ دو پہر میں آرام نہیں کرتے تھے مسلسل مصروف رہنا اور اس کے علاوہ جس کا لفظی ترجمہ کرنے کی صورت نہیں ہے آپ جس موقع کے اوپر فرش ہونے کے لیے جاتے تھے کسی انسان نے آپ کو اس عالم میں نہیں دیکھا اس کی تفصیل بہت زیادہ ہیں آپ پر ضروری نہیں ہے وَلَغْتِسَالِن اور اسی طرح سے کسی موقع کے اوپر آپ باتروم میں ہیں کسی انسان کو پتا نہیں چلتا تھا تصطر ہی اس بنا پر کہ وہ ان تمام چیزوں کو چھپاتے تھے لوگوں کو بتانے کی صورت نہیں سمجھتے تھے وَعُمْقِ وَعُمْقِ نَذَرِهِ گہری نظر کے ساتھ لوگوں کو دیکھتے تھے وَتَحَفُضْهِ فِي أَمْرِهِ اور اس پر توجہ دیتے تھے کہ یہ انسان اللہ کے عوامر کو پورا کر رہا یا نہیں کر رہا ہے انسان اگر اللہ کے عوامر کو پورا کر رہا ہے تو پھر اس کے سلسلے میں خوش ہوتے تھے لیکن اگر اللہ کے عوامر کو پورا نہیں کر رہا ہے تو اس کو سمجھانا اس کو بتانا اس کو یہ بات کہنا کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے آپ کو یاد ہوگا بزرگان یہاں پہ موجود ہیں ابھی جب جس موقع کے اوپر نائنٹی ٹو تک یہیں کے اوپر ہمارے درمیان اللہ ماموسی صاحب موجود تھے وہ افراد جن افراد کے چہرے پر داری نہیں ہوتی تھی وہ آغا موسی سے نئی ملنے کی حمت کر پاتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ آغا ان کو دیکھنے کے بعد ٹوکتے تھے ان سے کہتے تھے یہ ماحول ہونا چاہیے آج تو عالم یہ ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کیے جائے اور ساتھ میں علماء کی توہین بھی کرتا جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ اب علماء کے اتنے احترام کے قائل نہیں رہ گئے مولا فرما رہے ہیں کہ آپ کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کے بارے میں دیکھتے تھے کہ یہ عمر پروردگار کو پورا کرتا ہے یا نہیں پورا کرتا ہے اور اسی کے ساتھ وَلَمْ يَذْحَكْ مِنْ شَيْءٍ قَطْ مَخَافَةَ الْإِثْمُ کبھی بھی تھٹھے مار کر قیقہے لگا کر بلند آواز سے آپ نہیں ہستے تھے صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ عمل گناہ کا سبب بن جائے بہت سارے اوقات انسان کی ہسی انسان کا خوش ہونا یعنی بلند آواز سے ہسنا یہ بہت سارے اوقات گناہوں کا سبب بنتا ہے یہ کس چیز کے اوپر ہسا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا ہسنا کسی گناہ کی بنا پر ہو ہو سکتا ہے کہ کسی غلط کام کو دیکھ کر ہسنا ہو غلط ہے غلط کام کو دیکھ کر ہسنا نہیں ہے غلط کام کو دیکھ کر انسان کو غصہ ظاہر کرنا ہے دو الگ الگ موقع ہیں لہذا جناب لقمان کبھی بھی بلند آواز سے نہیں ہستے تھے کہ کہیں ان کا یہ بلند آواز سے ہسنا گناہ کا سبب نہ بنے وَلَمْ يَغْدَبْ قَتْ کبھی بھی غصہ نہیں ہوتے تھے کچھ بھی انسان ان کے سلسلے میں کرے لیکن غصہ کبھی نہیں آیا وَلَمْ يُمَازِحْ انساناً قَتْ اور کبھی بھی بےہودہ مزاق نہیں کرتے تھے لوگوں سے جو ہمارے درمیان ایک عجیم مزاج ہے کہ مزاق میں بھی بےہودہ مزاق ایک نارمل مزاق ہوتا ہے کہ جس کو عبادت کہا گیا ہے مزاہ المؤمنین عبادہ وہ عبادت الگ چیز ہے کہ انسان عبادتوں کی دنیا میں مزاق کر رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ بےہودہ مزاق کرنا کہ جس کو عام زبان میں کہتے ہیں مزاق اڑانا یہ جو مزاق اڑانا ہے یہ پسند نہیں ہے اسلام کی نگاہ میں جنابِ لقمان بھی کبھی کسی کا مزاق نہیں اڑاتے تھے اِنْ عَتَاهُ مِنْ عَمْرِ الدُنْيَا اگرچہ دنیا کا کوئی کام ہو پھر بھی وَلَا حَزِنَ مِنْهَا عَلَى شَئِئِن قَط کبھی بھی کسی چیز نے ان کو محزون نہیں کیا دنیا کے کاموں میں دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ آ جائے کبھی آپ محزون نہیں ہوتے تھے وَقَدْ نَكَحَ مِنَ النِّسَاء اللہ نے ان کو اجازت دی انہوں نے کئی خواتین سے شادیاں کی اور وَوْلِدَ لَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ الْكَثِيرَ کئی بچے اللہ نے ان کو عطا کیے لیکن یہ سارے بچے جناب لقمان سے اللہ نے واپس لے لیے سوائے ایک یا دو اولاد کے ساری اولاد اللہ نے واپس لی انسان کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے اولاد کی آزمائش کا جناب لقمان کو اللہ نے بیٹے دیے اور واپس لیے لیکن جناب لقمان کی یہ عظمت ہے کہ اپنے بیٹوں کی موت پر کبھی بھی انہوں نے فریاد نہیں کی گریہ ہوا آنکھوں میں آسو آئے لیکن فریاد نہیں کی کہ خدارہ میرے بیٹے کو تم نے لے لیا میرے بیٹے کو تم نے کیوں لے لیا نہیں کبھی کوئی فریاد نہیں اسی طرح سے وَلَمْ يَمُرَّ بِرْرَجُلَيْنِ يَخْتَسِمَانِ اَوْ يَخْتَتِلَانِ اِلَّا أَصْلَحَا بَيْنَهُمَا کبھی بھی کسی بھی جگہ پر دو لوگوں کو لڑتے ہوئے جھگڑا کرتے ہوئے اختلاف کرتے ہوئے دیکھا یہ ہوا نہیں کہ بغل سے گزر جائیں نہیں رکھ کر ان کی اصلاح فرماتے تھے وَلَمْ يَمْدِعَنْهُمَا حَتَّى يُحَابَّا اور تب تک وہاں سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ان دو کے درمیان دوبارہ میل محبت کو نہ پیدا کر دیں یہ عالم تھا جھگڑے بڑھاتے نہیں تھے جھگڑے ختم کرتے تھے اختلافات کو ہوا نہیں دیتے تھے اختلافات کو مٹاتے تھے یہ اصل کمال ہوتا ہے انسان کا وَلَمْ يَسْمَعْ قَوْلًا قَدْتُ مِنْ أَحَدٍ اِسْتَحْسَنَهُ إِلَّا سَعَلَ عَنْ تَفْصِيرِهِ وَعَمْ مَنْ أَخَدَهُ جب تک کوئی بات ان سے پوچھی نہ جائے تب تک وہ خاموش رہتے تھے بیجا بولنے کی ضرورت ہی نہیں واقعی طور کے اوپر جب پوچھا جائے سوال کیا جائے تو ٹھیک ہے انسان بول رہا ہے لیکن بلا وجہ نہیں بولنا چاہیے وَقَانَ يُقْثِرُ مُجَالَسَتَ الْفُقَاعِ وَالْحُكَمَا اتنا سب ہونے کے پاوجود اپنے زمانے کے علماء اپنے زمانے کے حکماء اپنے زمانے کے فقہاء ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری کم علمی بھی ہے ہمارے پاس علم کی شورٹیج ہے اور احساس یہ ہے کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے مسائل میں بھی ہم علماء کی بات سننے پر تیار نہیں ہوتے جبکہ انسان کو جب پتا چاہتے ہیں مثلا ایک انسان ہے اس کو یہ بات پتا ہے کہ مجھے میڈکل سائنس کی نالج نہیں ہے بیمار ہوں گا تو ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا لیکن اگر اس کو گمان پیدا ہو جائے نہیں ماشاءاللہ ساری دوائیں تو مجھے پتا ہیں جیسے ہوتا ہے ابھی تو نہیں ہوتا پرانے زبانے میں ایک کمپاؤنڈر ہوتے تھے ڈاکٹر کے وہاں بیٹھتے بیٹھتے ساری دوائیں سیکھ لیتے تھے اور اب ان کے پاس آپ جائیے تو ڈاکٹر کے پاس جانے ہی ضرورت نہیں وہ کمپاؤنڈر ہی نے دوائے دیا یہ بڑے خطرناک ہوتے تھے یہ بڑے خطرناک ہوتے تھے اس لیے کہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ کس موقع پر کون سی دوائے دینی ہے ہر مرض کی ایک ہی دوائے نہیں ہوتی ہے آج ہمارا حال بھی یہ کمپاؤنڈر جیسا ہے شریعت میں شریعت کی بعض باتیں جانتے ہیں ہر جنگہ فٹ کر دیتے ہیں نتیجہ وہ کمپاؤنڈر صاحب جیسا ہوتا ہے کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورتی نہیں مجھ سے دوائے لے لو شریعت بھی یہی ہو رہا ہے مجھتہید کے پاس مرجع کے پاس جانے بھی تیار نہیں ہے ہم نے کہاں سے علم حاصل کیا اصول کافی کا اردو ترجمہ پڑھ لیا ہے ہم نے تفسیر انگریزی دبان میں پڑھ لیا ہم بہت بڑے عالم ہو گئے کہاں سے عالم ہو گئے بھائی کتابوں کا اردو میں ترجمہ پڑھنے سے اگر کوئی عالم ہو سکتا ہوتا کتاب کو اگر ہر شخص عالم بن سکتا ہوتا تو پھر دنیا میں تو سبھی زبان جانتے ہیں زبان جان لینے سے کوئی عالم نہیں بن سکتا لہٰذا اتنی عظمت پر ہونے کے باوجود جناب اللقمان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ علماء کے پاس بیٹھتے تھے علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا تھا یہ بڑا اہم ہوتا ہے ہماری زندگی میں وَكَانَ يَغْشَ الْقُضَاهُ وَالْمُلُوكَ وَالصَّلَاتِينَ ان کے پاس آتے تھے فیصلہ کرانے کے لیے وہ تمام افراد کے جن کو کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی مسئلہ مشکل ہے حل کر دیجئے یہ بات نہیں سمجھ نہیں آرہی آپ حل کر دیجئے حتی صلاتین حکمرہ طبقہ ان کے پاس آتا تھا کہ ان مسائل کو آپ حل کر دیجئے اور حل کر دیتے تھے فَيُرْثِ لِلْقُضَاتِ مَبْطُلُوبِهِ وَيَرْحَمُ لِلْمُلُوكِ وَالصَّلَاتِينَ لِعِزَّتِهِمْ بِاللَّهِ تفصیل ہے اس تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے کہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ جو بھی ان کے پاس آئے اس کی مشکل کو کسی نہ کسی انداز میں حل کر دیا جائے یہاں تک کہ اب یہاں سے آپ سنیں توجہ سے یہاں تک کہ فَبِذَلِكَ اُوْتِيَ الْحِكْمَةِ یہ اتنی اچھائیاں ان کے پاس تھیں لہٰذا اللہ نے انہیں حکمت دیا کیوں وَمُنِحَ الْعِسْمَةِ اور ان کو پروردگار نے گناہوں سے محفوظ رکھا فرمائے کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَمَرَ تَوَائِفَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حِينَ اِمْتَصَفَ النَّهَارِ رات آدھی گزر چکی تھی جنابِ لُقْمَان مسلے پہ پیٹے عبادت کر رہی ہیں اچانک پروردگار کی بارگاہ سے ملائکہ آئے وَحَدَتِ الْعُيُونَ بِالْقَائِلَةِ انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا تاکہ وہ جنابِ لُقْمَان جسمِ ملائکہ جائر ملائکہ کے پاس جسمِ لطیف ہے لہٰذا عام انسان نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن جنابِ لُقْمَان کا درجہ بڑا ہے ان کے لئے تو دیکھنا ممکن تھا اللہ کے حکم کی بنا پہ ملائکہ نے اپنے جسم کو چھپایا یہاں تک کہ فَنَادَو لُقْمَان آواز دی جنابِ لُقْمَان کو حَيْذُ يَسْمَعْ وَلَا يَرَاہُمْ اس طرح سے کہ وہ آواز سُن لیں لیکن دیکھ نہ پائیں اس موقع پہ مولا فرماتے کہ فَقَالُ يَا لُقْمَان حَلَّكَ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ تَحْكُمُ بَيْنَ النَّاس اے لُقْمَان کیا اس بات کو آپ پسند کریں گے کہ اللہ آپ کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنائے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں لوگوں کے درمیان اللہ کے خلیفہ قرار پائیں جنابِ لُقْمَان کا جواب بڑا قیمتی ہے ہم سبھی کے لئے درس ہے ہم سب بھی بہت سارے اوقات منصب کے لئے چاہت رکھتی ہیں ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ پوسٹ ہمیں مل جائے سنیں آپ جنابِ لُقْمَان نے یہ فرمائے کہ اِنْ اَمَرَنِيَ اللَّهُ تَعَالَ بِدَالِكَ اگر خدا کا یہ حکم ہے کہ میں خلیفہ بنوں تو فَاسَّمْعَ وَتَّاعَ مجھے یہ بات قبول ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو میں ایکسپ کر رہا ہوں کیوں؟ لِأَنَّهُ اِنْ فَعَلَ بِذَالِكَ اَعَانَنِي عَلَيْهِ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں کیوں قبول کروں گا؟ اس لیے کہ اگر اللہ یہ پوسٹ دے رہا ہے تو پھر وہ پوسٹ دینے کے بعد میری مدد بھی کرے گا اَعَانَنِي میری مدد کرے گا اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَعَلَّمَنِي اور مجھ کو علم دے گا وَعَصَمَنِي اور مجھ کو ہمیشہ بھٹکنے سے بچا کے رکھے گا وَإِنْ هُوَ خَيَّرَنِي لیکن اگر اللہ نے مجھے پوسٹ دی نہیں ہے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اس کو ایکسپ کروں یا نہ کروں تو پھر فرماتے ہیں قَبِلْ تُلْعَافِيَةُ میں چاہتا ہوں کہ پھر مجھے پوسٹ نہ ملے سارے کام کروں لیکن پوسٹ کے بغیر یہ اصل چیز ہے خدمت بھی کرے انسان بغیر منزل بغیر کسی پوسٹ کے اور یہ بہت سخت ہوتا ہے انسان مثال کے طور کے پر انجمن کا صدر ہے کیا خدمت کر رہا ہے انجمن کی لیکن کچھ دنوں کے بعد انجمن کا صدر بدل گیا کہ نہیں اب میں کام نہیں کروں گا بھائی اگر کل تک آپ خدمت کر رہے تھے تو آج پوسٹ نہیں ہے پھر بھی خدمت کیجئے اور اگر آپ کل تک خدمت نہیں کر رہے تھے تو نہ سب سے کہتے رہیے کہ میں تو قوم کا خادم ہوں کیوں کہہ رہے تھے آپ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ قوم کی خدمت نہیں کر رہے تھے اپنی پوسٹ کو بچا رہے تھے یہی تو بات ہوئی نا فرمایا کہ نہیں میں پھر خدمت کروں گا لیکن میں پوسٹ لینا نہیں چاہتا فقالت الملائکہ یا لقوان لما قلت ذالک اے لقوان کیوں ہے اسی بات آپ اللہ نے آپ کو اختیار دیا آپ خلیفہ بنی ہے زمین پہ اس موقع کے پر فرمایا کہ لئن الحکم بين الناس اس لیے کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا بڑی باریک وادی ہے اس وادی پر چلنا انسان کے لیے آسان کام نہیں ہے بڑا سخت ہوتا ہے فرمایا یہ وہ امتحان ہے کہ جس امتحان میں میں خود کو نہیں اس لائق پاتا کہ میں کامیاب ہو جاؤں ایسے موقع کے اوپر مجھ سے کوئی ظلم واقع ہو جائے کہ جس کی بنا پر میرا پرورتگار مجھ سے ناراض ہو جائے لہذا میں ایسی چیز کو قبول نہیں کروں گا ایسے موقع پہ ارضہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لقوان جب تم نے اس منصب کو قبول نہیں کیا تو میں نے تمہیں حکمت عطا کر دیا کہ اب اس حکمت کی بنا پر جو بھی مسئلہ آ جائے جو بھی بات پوچھی جائے وہ اس بات کا جواب جناب لقمان کے پاس موجود ہوتا تھا فَتَعَجَّبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ حِکْمَتِهِ یہاں تک کہ جناب لقمان کی حکمت اتنی زیادہ تھی کہ ملائکہ کو تحجب ہوتا تھا اتنا زیادہ وسیع علم اتنا جاننے والے جناب لقمان وہاں کے اوپر میں پوری روایت پڑھنے نہیں وقت بچا ہے میرے پاس میں وہاں پہ آخری جملہ ارز کروں کہ توبہ لکا یا لقمان اس موقع کے اوپر جناب دعود کے پاس جناب دعود جناب لقمان کے زمانے کے نبی ہیں اور پہترین آواز کے مالک ہیں اور آپ کا معجزہ ہی آپ کا گلہ تھا پہترین آواز تھی جس موقع کے اوپر آپ اپنی آواز کے ساتھ اللہ کی آیتوں کو ان کے پاس جو صحیفہ تھا صحیفے کی کتاب جو آیتوں کو پڑھتے تھے تو عالم یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ حیوانات مثلا کوئی جانور گزر رہا ہے فضا میں پرندے گڑ رہی ہیں یہ سب بھی ٹھہر جاتے تھے آگے سننے لگتے تھے اتنی خوبصورت آواز تھی جناب دعود کی جناب دعود کے پاس آپ کا اکثر آنا جانا رہتا تھا اس لیے کہ نبی پروردگار ہیں جناب دعود نے ایک دن جناب دعود ظاہر کہ ان کو پتا ہے کہ جناب لقمان نے اللہ سے منصب نہیں لیا بلکہ اللہ سے حکمت لیا ہے جناب لقمان نے جب ملاقات ہوئی تو اس موقع پہ جناب دعود نے ان سے یہ بات کہی کہ توبا لکیا لقمان لقمان آپ کو مبارک ہو کیوں اوتیت الحکمہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو حکمت دیا وصرفت انکل بلیہ اور امتحان سے آپ کو بچا لیا وعطی دعود الخلافہ وابطلی بالحکم والفتنہ اور اللہ نے جناب دعود کہہ رہے کہ اللہ نے دعود کو یعنی مجھے خود مجھے اللہ نے یہی خلافت دی اور مسلسل امتحانوں میں رکھا یعنی یہ منصب اللہ کی طرف سے آتا تو ہے لیکن انسان کی آزمائش ہوتی ہے انسان مسلسل آزمائشوں میں رہتا ہے وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبْهُ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جناب ابراہیم کا اللہ نے امتحان لیا جناب ابراہیم جیسے عظیم نبی کا بھی اللہ امتحان لے رہا ہے تو امتحان تو جو جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوگا اس کا ہوگا لہٰذا انسان کو اس سلسلے میں گھبرانا نہیں چاہیے لیکن اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کی طرف سے اس کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے تو اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ اس سے پوچھے گا لہٰذا اس کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے بس میں نے اپنی بات ختم کر دیا ہمارے پانچوے امام محمد باخر علیہ صلاة والسلام آپ کے آپ کی حدیث شریف ہے کہ قیلہ لللقمان مالذی اجتماعت علیہ من حکمتک وہ کیا چیز ہے کہ جس کی بنا پر تمام حکمتیں آپ کے پاس جمع ہو گئی ہیں قال لا اتکلف ما قد کفیتو ولا ازیع ما ولیتو کہ جو چیزیں میرے پاس ہیں جن کی مجھے ضرورت ہے ان کاموں میں یعنی جن کاموں کو مجھ کو حوالے کر دیا گیا ہے ان کاموں میں میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا اور جو کام میرا نہیں ہے اس کام میں دخالت نہیں کرتا جو کام میرا ہے اس میں کوئی کمی نہیں رہنے دیتا لیکن جو کام میرا نہیں ہے اس میں دخالت نہیں کرتا میں اپنے کہ نہیں تم یہ پائپ نہیں وہ پائپ لگاؤ نہیں وہاں سے نہیں نیچے سے اوپر کی طرف نہیں اوپر سے نیچے کی طرف پائپ لگاؤ نہیں وہاں نہیں یہاں کے اوپر ایسے لگاؤ ظاہر ہے کہ وہ اس کا میدان ہے ہاں اگر وہ نہ سمجھ پا رہا ہو تو گائیڈ کرنا اور ہے لیکن اگر اس کے پاس نالج ہے اور ہمارے پاس نالج نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کے کام میں دخالت نہیں کرنی ہے لیکن ادھر سے بھی ہے ہمارا جو کام ہے اس کام میں ہم کو تاہی کر رہے ہوں تو جو ذمہ داری ہماری ہے اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے اور جو دوسروں کا کام ہے اس میں دخالت نہیں ہونی چاہیے لہٰذا انسان کو اگر یہی حکمت کا ایک پہلو مل جائے تو انسان کی زندگی کامیاب ہو جائے انسان کو اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی طور کے اوپر ہم نے اپنے کاموں کو پورا کیا یا نہیں کیا خاص طور سے جن ذمہ داریوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہماری فیملی لائف میں قرار دیا ہے وہ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں روز محشر اللہ کی بارگاہ میں ہم سبی کو جواب دینا ہے وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کو پتا نہیں تھا ہمیں جانکاری نہیں تھی ہم سمجھ نہیں پائے یہ نہیں ہو سکتا ہمیں مکمل طور پر اپنی اس زندگی سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا بھی ہے اور اس کو پورا بھی کرنا ہے انشاءاللہ بقیہ باتیں آپ کے خدمت پر کل جو البتہ کل کی تقریر آپ کے ذہن میں ہے کہ جنگی کل جمعت الویدہ ہے اور آپ سبی حضرات روز قدس کے اس پروگرام میں پروٹس میں جائیں گے انشاءاللہ لہذا کل کی تقریر مختصر رہے گی لیکن بہرال آپ کے درمیان گفتگو جاری رہے گی اور بقیہ جو باتیں کل کی رہ جائیں گے وہ انشاءاللہ اگلے دن آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہتر طریقے سے ان ذمہ داریوں کو سمجھے تو ہمارے لئے بہترین درس ہیں اہلِ بیتِ اتھار اور اگر اور زیادہ دقت سے انسان کو دیکھنا ہے تو سب سے زیادہ ہماری توجہ جو ہونی چاہیے وہ سرزمین کربلا پر ہونی چاہیے میدان کربلا میں جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری میں آپ دیکھئے کہ وہ مکمل طور کے اوپر پورا اتر رہا ہے اگر کسی کو لشکر کی ذمہ داری دی گئی ہے تو وہ لشکر سمالے ہے اگر کسی کو خائموں کی محافظت کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس ذمہ داری میں مکمل اتر رہا ہے اگر کسی کو علمدار بنایا گیا ہے اپنی ذمہ داری کو مکمل طور کے اوپر اور ان سب کے درمیان جو سب سے اہم ہے سب کے پاس ذمہ داریاں ہیں لیکن عالم یہ ہے کہ کسی ایک بھی مجاہد نے حتی عمروں میں ڈیفرنسز ہیں اس کے باوجود کسی ایک بھی مجاہد نے میدان کربلا میں اپنے وقت کے امام کی اجازت کے بغیر قدم نہیں رکھا ہے جوش اور جذبے والا عالم نہیں ہے کہ جوش میں آگیا انسان تلوان لے کے میدان میں آگیا نہیں امام سے اجازت ملے گی تو میدان میں آئیں گے نہیں اجازت ہے تو خیر میں برکیں گے وہاں جوش ولولا جذبہ نفس کے اوپر قابو نہیں ہے یہ مسائل ہی نہیں ہے جب انسان ذمہ دار ہوتا ہے تو پھر یہ مسائل سامنے نہیں آتے بلکہ انسان اطاعت گزار ہوتا ہے عالم یہ ہے کہ میدان کربلا میں جانے کے لیے بار بار اجازت لی جا رہی ہے حسین ابن علی نے رات ہی میں سب کو بتا دیا تھا کہ کل شہید ہونا ہے امام نے دن بتایا تھا وقت نہیں مقرر کیا تھا لہٰذا ہر مجاہد اجازت لینے آ رہا ہے اور امام حسین بھی اسے اجازت دیتے وقت اس انداز میں رخصت کر رہی ہیں جیسے قریب ترین امام حسین کے یہی ہے جان کے جو امام حسین کے غلام ہیں غلام اس معنی میں کہ امام کے اصحاب کے غلام ہیں لیکن امام کے ساتھ ہیں سیاہ فام ہونے کے باوجود جب امام حسین سے اجازت لینے آئے ہیں امام حسین نے جان کو رخصت کیا خیمے کے در تک نہیں بلکہ اپنے خیمے سے باہر نکل کے جب تک جان گھوڑے پر بیٹھ نہیں گئے حسین اپنی جگہ پر کھڑے رہے جان جا رہے ہو مجھ پر قربانی دینے اور یہ نہیں کہ امام حسین اپنے خیمے میں آ کے بیٹھ جائیں بلکہ انتظار میں ہیں کہ ادھر میدان سے جان کی آواز بلند ہو اور حسین جان کے سرحانے پہنچے ادھر جان کی آواز بلند ہوئی حسین میدان کربلا کی طرف پڑھے حسین کا یہ خادم ہے کہ جو میدان کربلا بھی زمین کے اوپر ہے اچانک یہ محسوس ہوا کہ سورج کی شوائیں جسم تک نہیں پہنچ رہی ہیں جان نے اب جو آنکھوں کو کھول کے دیکھا زہرہ کا لادلہ حسین سرحانے موجود ہے اور آواز دے رہے ہیں کہ جان اٹھو تمہارا حسین آ چکا ہے جان نے اس موقع کے پر ایک جملہ فرمایا کہتے ہیں آقا میرا سر آپ کے زانوں پہ کیسے ہے میں تو ایک غلام ہوں میرے بدن سے تو خوشبو نہیں آتی ہے میرا بدن تو سیاہ ہے حسین نے فرمایا کہ جان اللہ تمہارے جسم کو پر نور کرے تمہارے بدن کو خوشبو والا قرار دے ہاں یہ کہتے کہتے جان کی آنکھوں میں آنسو آگئے مولا ایک غلام کے لئے آپ میدان کربلا میں آگئے اور اس غلام کی اتنی عزت آپ نے کی ہے لیکن ہاں میں کہوں گا یہ جان تمہارے سرانے تو زہرہ کا لانڈلہ آیا ہے لیکن اس موقع پہ کیا ہوگا جب یہی حسین پشت زلجنہ سے زمین کربلا کی طرف آئیں گے کون ہوگا کہ جو حسین کے سرانے ہوگا اب باز شہید ہو چکے ہیں علی اکبر قتل کیے جا چکے ہیں نہ اصحاب میں کوئی بچا ہے نہ عزیزوں میں کوئی بچا ہے لیکن ہاں ابھی بھی میدان کربلا میں حسین اکیلے نہیں ہے ماں جنت سے آ چکی ہے آغوش میں حسین کا سر لیے ہوئے آواز دے رہی ہے اے بیٹا حسین یہ ماں تمہارے لیے جنت سے آ گئی ہے لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ اِلَهِ بِحَقِّ الزَّهِرَاءَ پروردگار ہم سبھی کے آخہ اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما پروردگار پروردگار تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما پروردگار ہم سبھی کو دین کے خدمت گزاروں میں قرار فرما جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اڑ گئے ان سبھی کو جوار اہل بیت اتھار میں جگا عنایت فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم